ویلکم ٹو میک کچن آج ہم بنائیں گے فروٹ کسٹرڈ اور فروٹ کا میٹھا سب سے پہلے اگر آپ یہ چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے ریسیپی کا نوٹیفیکشن آپ کا سب سے پہلے ملے یہاں فروٹ کچھ اس طرح لیے ہم نے دو سیپ، تین کیلے، تین انار دو کپ ہرے انگر، ایک کپ کالے انگر سٹوبریز گارنش کے لیے ہے باقی انگریڈینز جو یہاں لیے ہیں دو کپ شوگر، فائیو ہنڈرڈ گرامز ہے یہ فوٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر ون لیٹر ملک یہ کے لیے ڈس سرف کرنے سے کچھ دیر پہلے کٹ کے دالیں گے کیونکہ یہ بھی کٹ کے رکھنے سے کالے ہو جائے گے اس کے علاوہ ہم نے یہاں لیا ہے تین ایلائچی جس کا ہم پاودر بنا لیں گے مٹھی بر ابلے ہوئے کاجو اور بادام جس کو ہم بارک کٹیں گے اور باقی فروٹس کو اس طرح کٹ لیا ہے انگر کے اس طرح چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں اب گیاست پر ایک برطن رکھیں گے اس میں دالیں گے ون لیٹر دووت پھر تین گلاس پانی اب اسے لگاتار میں لائیں گے تاکہ نیچے سے دودھ برطن کو نہ پکڑے دودھ میں اُبال آنے کے بعد بھی اسے 5 منٹ تک سمر پر پکائیں گے ٹوٹلی دودھ 15 منٹ کے لیے پکے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ دودھ پکے گا اتنا ہی ٹیسٹی میٹھا بنے گا یہاں کسٹڈ پاودر میں تھوڑا سا پانے ملا کر ہم اسے لیکویڈ فارم میں بنا لیں گے دھیان رکھیں بس اس میں لمس آنے نہ دیں اب یہ ملا ہوا لیکویڈ کسٹڈ دودھ میں ملائیں گے پھر اسے اچھی طرح مکس کریں گے یہ کمپلیٹلی دودھ میں مل جانا چاہیے اسے 5-10 منٹ تک ملاتے ہوئے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے دھیان رکھیں ملانا اس میں بہت ضرورت ہی ہے کسٹڈ پکنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 500 گرام شوگر مکس کر لیں گے تین الائچی جو ہم نے لی ہے اس کا پاودر بنا کر تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کر اس کو ملا لیں گے پھر یہ ملا ہوا الائچی کا پانی کسٹڈ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں ڈال لیا ہے اسے بھی مکس کریں گے اور اسے 2-3 منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں دیکھیں یہ اچھے طرح پک گیا ہے اب اس کے فلم آف کر دیں گے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہاں ایک باول لے کر اس میں سارے فروٹ ڈال لیے ہیں اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے چیریز اور ڈرائی فروٹ سارے فروٹ کو مکس کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے کسٹڈ جو کہ تھنڈا ہو چکا ہے کسٹڈ ڈال کر بھی ہم اس کو مکس کریں گے یہاں ہمارا میٹھا بن کر تیار ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور یہ ریسی بھی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گے شیئر کریں گے